ابھی اٹھنا چاہتی ہوں رمضان کے مبارک پویتر مہنے میں میں روزے رکھنا چاہتی ہوں میرا رشتہ اللہ سے ہے اسلام علیکم دوستو رمضان کے موقع پر پورے مسلمانوں کے لیے اسلام کو ماننے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں جو اسکرین پر کچھ ویڈیو اور ثبوت دکھاؤں گا رمضان کی برکت آپ لوگ دیکھئے گا اسکرین پر دکھاؤں گا کس طرح سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں پڑھے لکھے ارپتی لوگ ہیں دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں رمضان کی برکت دیکھئے گا ابھی دکھاؤں گا ساتھ ہی ساتھ شہاب کو لے کر نیو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں شہاب بھائی ابھی کہاں ہیں کس طرح سے ہیں کس طرح اکیلے پڑ گئے ہیں چہرے کا رنگ پڑ گیا ہے ویڈیو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ لاشت میں یہ بھی بتاؤں گا راخی ساوند کہہ رہی ہے کہ میں پانچ وقت تکی نماز پڑھوں گی اور پورے روزے رکھوں گی لوگ اس کو لے کر کنفیوز ہیں سوچ رہے ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں سب ہی مسلم اس طرح نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں یہ کیسے پڑھ لے گی کچھ لوگ کنفیوز ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایڈٹ کر کے لکھ دیا ہو اگر آپ بھی اس طرح کنفیوز ہیں تو ابھی روکے رہیے گا لاشت میں راخی ساوند کی ویڈیو دکھاؤں گا وہ خود بول رہی ہے ویڈیو دیکھ لیجئے گا سن لیجئے گا اس کے بعد آپ یقین کریے گا تو آئیے شروعات کرتے ہیں بلکل شروع سے آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بریٹین کے سب سے امیر ارپتی الفیبیسٹ نے قبول کیا اسلام دھرم سب سے امیر جو بریٹین کے تھے ارپتی تھے اسلام دھرم قبول کر لیا آپ یہاں پر کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہو گئی ہندوستان کے اگر سب سے بڑے امیر آدمی اگر اسلام قبول کر لیں گے تو بڑی بات نہیں ہوگی پوری دنیا میں یہ خبر فیل جائے گی تو اسی طرح ہوا ہے یہ خبر پوری دنیا میں فیل چکی ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کے جو سب سے بڑے پادری تھے پڑھے لکھے سب سے بڑے پادری تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا بھارت کے اگر سب سے بڑے پنڈیت بابا اگر اسلام قبول کر لیں گے تو کس طرح خبر فیلے گی بھارت میں سب سے بڑے بابا کون ہے پنڈیت کون ہے میں نہیں جانتا ہوں باگشور دھام والے بابا کو لے لیتا ہے ہے نہیں ہے یا نہیں میں نہیں جانتا ہوں اگر یہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو کس طرح سے خبر فیلے گی پوری دنیا میں تو اسی طرح امریکہ کے سب سے بڑے پادری نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا پوری دنیا میں یہ خبر فیل گئی رمضان آنے والا ہے رمضان کی برکت دیکھئے اب آئیے شہاب کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں عراق میں شہاب موجود ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے شہاب بھائی اکیلے اکیلے چل رہے ہیں اور چہرے کا بھی رنگ اڑ چکا ہے شہاب بھائی خود کہتے ہیں ٹیویٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں مگر میرے ساتھ اللہ ہے کئی لوگوں نے شہاب بھائی کو روکنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے شہاب بھائی نیک ارادوں کے ساتھ قدم بڑھاتا گیا سفر آسان ہوتا گیا اور ابھی عراق میں بتایا جا رہا ہے کہ دسویں دن ہے دس دن ہو گئے ہیں عراق میں ہیں اس کے بعد آگے جانے والے ہیں اب آئیے راخی ساوند کو لے کر آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں پانچ ٹائن کی نمازی ہوں اب میں روزے رکھوں گی راخی ساوند کہہ رہی ہے میں نماز بھی پڑھوں گی روزے بھی رکھوں گی اب ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یقین آئے گا دیکھیں ویڈیو ابھی اٹھنا چاہتی ہوں رمضان کے مبارک پویتر مہنے میں میں روزے رکھنا چاہتی ہوں میرا رشتہ اللہ سے ہے خدا سے ہے میں پراتنہ کرنا چاہتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں یہ ساری خبر ساری ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہی ہے دوستو جو غیر مسلم تھے انہوں نے اسلام قبول کر کے نمازی بن گئے آپ بھی بن جائے دوسروں کو بتانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے کمینٹ میں رائے دیجئے پھر میں ملوں گا کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ ملوں گا کسی دوسری